سپریم کورٹ نے مقصود نشستوں کا تفصیلی فیصلہ چاری کر دیا سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ نے ستر صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ چاری کیا تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ انتخابی تنازہ بنیادی طور پر سو تنازہ سے مختلف ہوتا ہے یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مپنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اس سوال کا کوئی تسلیب بخشت جواب نہیں دیا کیا پی ٹائے کا یہ دعویٰ کے آزاد امیدوار بھی پی ٹائے کے امیدوار تھے پی ٹائے کے مطابق ووٹرز نے ان کے پی ٹائے امیدواروں کی ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا ایلیکشن کمیشن کی یکم مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کال ادم قرار دیتے ہیں سپریم کورٹ کا مقصود نشستوں سے متعلق اکثریتی فیصلہ اور دوس زبان میں بھی چاری کرنے کا حکم لیفٹیننٹ جنرل آسیم ملک دی جی آئی ایس آئی تائنہ لیفٹیننٹ جنرل آسیم ملک تیس ستمبر کو اپنی نئی ذمہ داری سنبھالیں گے لیفٹیننٹ جنرل آسیم اس وقت جی ایش کیوں میں ایڈ جوائنٹ جنرل کے فرائض سنانجام دے رہے ہیں اس سے پہلے بلوچستان میں انفرنٹری ڈیویشن اور وزیرستان میں انفرنٹری بریگیٹ کمانڈ کر چکی ہیں لیفٹیننٹ جنرل آسیم اپنے کورس میں احزازی شمشیر بھی حاصل کر چکی وہ چیف انسٹرکٹر ڈی یو اور انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئٹا بھی تائنات رہ چکی ہیں لیفٹیننٹ جنرل آسیم ملک فورٹ لیون ورث اور رویل کالیج آف ڈیفنس ٹیڈیز کے گریچویٹ بھی ہیں دیکھیں پاکستان تحریک انصاب رول اپلاٹ پہ بلیو کرتی ہے اور ہم جب بھی جلسہ کرتے رہے ہیں تو ہمیشہ سے ہم نے اپلائی کیا ہے انوسی کے لیے ہمیں انوسی ملتا نہیں ہے انوسی کو اتنا مشکل اور ڈیلے کیا جاتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اس سے تو آسانی سے اور جلدی سے امریکن ویزا ملتا ہے جبکہ انوسی ہمیں ملے انوسی میں شرائد اسے لگائی جاتی ہے تاکہ ہم اس جلسے کو نہ کر سکیں اس کے باوجود ہر جگہ پہ کنٹینر رکھے جاتے ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ جلسہ نہ ہو لیکن الحمدللہ لاہور کے لوگوں نے ایک عظیمشان جلسہ منقت کیا تھا اور یہ صرف دس گھنٹے کے نوٹس پر انہوں نے اس طرح چلتے پھرتے یہ جلسہ کیا تھا پاٹی علی امین گناپور کے ساتھ کھڑی ہے ہمارے جلسوں میں کوئی سرکاری وسائل استعمال نہیں کیا کہے اپنے وسائل سے جلسے کر رہے ہیں جیرمن پیٹر آئی بیرسٹر گوھر کی پیشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا کہ آئین میں ترمیم اپنے مفاد کیلئے کی جا رہی ہیں آئینی عدالتوں کا کوئی جواز نہیں سپریم کورٹ کو مضبوط کریں عرباب اختیار سے پیر ہے کہ سختیاں ختم ہوگی تو معاملات آگے بڑھیں گے اگر مقبول ترین پارٹی کو سپیس نہیں دیں گے تو غیر سیاسی قوتوں کو فائدہ ہوگا ملک میں مزید تجربات نہیں ہونے شاہیے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواست سماعت کے لئے مقرر لاہور ہائی کورٹ نے متعلقہ بنچ نہ ہونے کا اعتراض ختم کر دیا درخواست گزار کے وکیل عزر صدیق نے کہا کہ صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات کو کامیہ زیادہ نہیں کیا چاہ سکتا اس صداقی کے عدالت صدارتی آرڈیننس کو کال ادم قرار دے عدالت پٹیشن کے حد میں فیصلے تک صدارتی آرڈیننس پر عمل درامت روکنے کا حکم بھی چاری کرے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس انہائی کورٹ میں بھی چالنج تحریک انصاف سے ان کے صدر حلیم عدل شیخ نے آئینی درخواست دار کر دی موقف اپنا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس سپریم کورٹ کی فیصلے کی واضح خلاف فرضی ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم بنچ نے قرار دیا تھا کہ آرڈیننس صرف ایمرجنسی کی صورت میں آ سکتا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کو کال ادم قرار دیا چاہے اور عدالتی فیصلے تک اس پر عمل درامت ترو کا شائع درخواست میں صدا پاکستان تحریک انصاف کی کورٹ کمیٹی کا اجلاس آج پھر طلب کر لیا کیا سرائے کے مطابق شام چار بجے ہونے والے اجلاس کی صدارت اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال مجویسہ آئینی ترامیم اور بانی تحریک انصاف کے کیسوں پر مشاورت کی جائے گی اجلاس میں لاہور کے بعد پنچ آپ کے دیگر شہروں میں جلسوں سے متعلق پلان بھی تشکیل دیا جائے گا اجلاس میں الیکشن کمیشن کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کے حوالے سے بھی حکمت عملی بنائیں جائے گی موسیقی مزاکرات ہر مسئلے کا حل ہے بات چیز سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں تمام جماعتوں کے ایک پیش پر ہونے سے ہی مسائل حل ہوں گے سیاسی جماعتیں قومی مفاد کو ذاتی مفاد سے بالتہ رکھیں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس کہا پارلیمنٹ نے قانون پاس کر کے اس چیز کو واضح کر دیا قانون میں ہے کہ جن کی پارلیمانی حیثیت ہوگی مقصود نشستے بھی انہیں ہی ملیں گی یہ ممکن نہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں ڈائی لوگ نہ ہو جسٹس منصور علی شاہ کا بطورے چیز جسٹس نوٹیفیکیشن فوری جاری کیا چاہے سابق وفاقی وصیر فواد چوہدری کہتے ہیں آئینی درمیم کے خلاف وقلہ متحد ہیں جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا چاہتا تو لانگ مارچ کیا چاہے وقلہ تحریک انصاف جی یو آئی جی ڈی اے جماعت اسلامی کے لانگ مارچ کا ساتھ دینا چاہیے آئینی ترمیم لانے کی کوشش خوفناک ہے آئینی ترمیم پر وقلہ سیاسی جماعتوں کو آ کے بڑھنا ہوگا ترمیم آگئی تو آئین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا یہ اسیملی آفارم سینتالیس کی پیداوار ہیں عوام کی نمائندگی نہیں کر رہی سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت نہیں ہو رہا اس طرح ہاں تو آئین لپیٹا چاہے گا مجھے اٹھا لیا مجھے اگر اٹھایا ہوتا تو تمہاری بیٹی آگئی ہوتی نا میں ہم نے تو خاص طور پر اپنے کیس کے اندر میں کتری طور کے اوپر کسی بھی طرح کوئی حکومتی انفلنس استعمال نہیں کر رہی اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ عدالتیں کیا کرتی ہیں اس ملک کا قانون کیا کرتا ہے کیونکہ اگر ذراسی بھی جو ہے وہ کہیں پر یہ شائبہ آ گیا کہ میں نے اس کے اوپر کوئی حکومتی پریشر استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تو میرا کیس خراب ہوگا سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر کارروائی ہونی شاہیے سبائی وسیر اطلات اسما بخاری کی لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا لندن میں میری اجازت کے بغیر میری تصویر لی گئی جو ٹویٹ کیے گئے میں بتا بھی نہیں سکتی ازر صدیق نے جالی دستاوی ساتھ جمع کرائیں اور بات میں معفی طلب کی فلق جاوید کے والد نے میری ویڈیو کا الزام بھی مریم نواز پر لگا دیا مزید کہا علی امین گنڈاپور نے بہت سی گھٹیاں باتیں کی وسیر اعلی خیبر پختونخواہ کی زبان گندی اور گھٹیاں ہے گفتگو کا علاج ہم نے کر دیا ہے مریم نواز کی پوری توجہ پنچاب میں پیٹا اے جلسوں پر مرکوز ہے مشیر اطلات خیبر پختونخواہ بیریسٹر ڈاکٹر سیف کا بیان کہا عوام کا سمندر اگلے ہفتے میاں والی کا رخ کرے گا چالی حکومت تاخیر ہر بے ضرور استعمال کرے گی مگر جلسے کو ناکام نہیں بنا سکتی روزانہ پنچاب پولس کے اجلاس بلا کر حکمت عملی بناتی ہیں مریم نواز پیٹا اے کی بڑتی مقبولیت سے شدید خوف زدا ہے جتنا بھی زور لگا لے بانی پیٹا اے کو عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتی جنون کا راستہ روکنا چالی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے اس پہ دو سو اٹھارہ روپے پر یونٹ کاؤس راتی اور یہ کاؤس کراچی کے لوگ بیئر کرتے ہیں یہ پرائیوٹائزیشن یہ چاہتی ہے گورمنٹ مافیاس کو مسلط کردیں پرائیوٹائزیشن کے نام پر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جب تک کے الیکٹرک کا فارنزک آڈٹ نہیں ہوتا کسی بھی ڈسکوز کو پرائیوٹ نہ کیا جائے یہ قومی جرم ہوگا جو یہ کام کرے گا وہ قومی جرم کرے گا حکومت کو دی گئی پینتالیس سن کی محلت ختم جماعت اسلامی کا حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کا فیصلہ حافظ نائم اور احمان نے کہا کہ کل منصورہ میں آندہ کے لاحہ عمل کا اعلان کریں گے لوگ تیار ہو رہی ہیں احتجاج کا دائرہ کاروسی ہوگا پہلے شیٹر ڈاؤن ہرٹال کی اب بہیا جیم کریں گے حکومت کو عوام کو ریلیف دینا پڑے گا جن آئی پی پیز مہائدوں کی مدت پوری ہو گئی وہ ختم کریں گزشتہ سال کے نسبت لوگوں کا بل دگنے سے زیادہ آ رہا ہے آئی پی پیز مہائدوں پر نظر سانی کی جائے حکومت دسمبر تک نہیں رہے گی بہتر ہے شہباز خود ہی صیفہ دے دیں سابق سپیکر کامی اسیملی اصد کیسر نے کہا چیلنج کرتا ہوں میاں صاحب ہمارے جلسے سے آدھا بھی کر کے دکھا دیں عام آدمی مہنگائی بد امنی سے تنگ آگیا ہے موجودہ اسیملی میں عوام کے نمائندے نہیں ہیں ہم اسیملی میں اپنا پوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں حکومت ہماری مقصود نشستے چھیننے کی کوشش کر رہی ہے ہمارے پاس حکومت ہٹاؤ تحریک کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہم چاہتے ہیں کہ مولانا فصر و رحمان اور دیگر پارٹیاں بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں وفاقی حکومت نے روہ مالی سال کے دوران منی بجٹ لانے کا اندیا دے دیا وزیر مملکت برائیں امور خزانہ علی پرویز ملک نے ایک انٹرویو میں کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے کے اہداف پورے کرنے ہیں تو ایسا کیا چاہ سکتا ہے وزیر مملکت علی پرویز ملک نے مسید کہا کہ ہماری خواہش تو نہیں لیکن اگر اہداف کے اہداد و شمار پورے نہ ہوئے تو منی بجٹ کی سمت میں جا سکتے ہیں وزیر علی پنجاب مریم نواز کی چینی کانسل جنرل یاؤ شریز سے ملاقات چین کے قامی دن پر مبارک بات کہا کہ چین سے ہمارا رشتہ برادرانہ محبت باہمی احترام اور غیر متزلزل اعتماد کا ہے پاک چین تعلقات وقت کی قسوٹی پر جانچے اور پرکے ہیں چین کی کامیابیاں ہمارے لیے بھی حوصلہ افضائی اور قابل تقلید ہے دعا ہے کہ پاک چین دوستی ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہوتی رہے چین نے قابل ذکر موشی تبدیلیاں لاکر کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکالا ٹیکنالوچی، انفراسٹرکچر اور انڈسٹری کے شعبے میں چین نے دنیا کے لیے مثال قائم کی ہے وفاقی وسیر داخلہ محسن اکوی کی سعودی عرب کے قومی دن پر مبارک بات کہا شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ولی اہد محمد بن سلمان، شاہی خاندان اور سعودی عرب کے امام کو دل کی عطا کہہ رہیوں سے نئے خواہشات اور خیر سگالی کا پیغام دیتا ہوں پاکستان اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات دوستی محبت اور بھائی چارے کی عالی مثال ہے پاکستان اور دوستی ازمائش کے ہر گھڑی میں پورا اتری ہے حجاز مقدس، مسلمانوں کی عقیدت کا مہور اور روحانیت کا بنیادی مرکز ہے اسرائیلی فوج کے لبنان میں شدید حملے حسب اللہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کہا کہ اس نے اسرائیلی فوجی پوزیشنوں پر کئی حملے کیے ہیں جن میں مقبوسہ لبنانی اور شمالی اسرائیل کے علاقے شامل ہیں حسب اللہ نے اتفار کے روز شمالی اور وسطی اسرائیل پر درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے مسائلوں کا استعمال کیا جس میں پچاس کلومیٹر جنوب کی طرف کہیں اہداف کو نشانہ بنائے کیا اسرائیل کے حملوں سے مشرق وستہ میں ایک مکمل جنگ کے خدشات بڑھ گئی ہیں حسب اللہ کے قرار حملے نے اسرائیل کے ہوش اڑا دی ایک سو پچاس روکٹ اور کروز مسائلوں نے ہفا میں تباہی مچا دی مواصلاتی حملے کا گڑھ ائر بیس بھی ملیا میں ٹھوکیا ہفا میں کئی مکانات اور گاڑیاں چل گئیں ارماد ڈیویڈ ائر بیس بھی شدید متاثر ہوا یہ وہی بیس ہے جہاں سے مواصلاتی رابطوں اور ٹارگٹس کو کنٹرول کیا چاہتا تھا حملے کے باعث سچوہتر مقبوسہ بستیوں میں سائرن بج اٹھے اسرائیلی آئرن ڈوم بھی راکٹوں کے سامنے فیل ہو گیا کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک ایکچینج میں زبردست تیزی کا روچان سٹاک مارکٹ کے سو انڈیکس میں دو سو اور سٹھ پوائنٹس کا ازافہ انڈیکس بلند ترین بیاسی ہسار تین سو بہتر پوائنٹس پر پہنچ گیا ادھر انٹر بینک پر ڈالر مزید دس پیسے سستا ہونے کے بعد دو سو ستتر روپے چوہتر پیسے پر آ گیا مارکسس موشی نظری کے حامی انورا کمارا کو سیرلنکا کے عوام نے نیا صدر منتخب کر لیا الیکشن کمیشن کے مطابق پہلے مرحلے میں مارکسس ٹرانوما انورا کمارا تین تالیس اشاری تین فیصد ووٹ لے کر سب سے آگے رہے انورا کمارا نے اپوزیشن رہنما ساجید پر کوشش کر سینے کے بعد اپنی کامیابی پر کہا کہ سیرلنکا کی تاریخ دوبارہ لکھیں گے اور ترقی اور اس تحکام کے ہمارے خواب نہیں شروعات سے پورے ہوں گے اور ملک کے چند مقامات پر بارش ہونے کی پیش کوئی محکم موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان اسلام آباد اور گردنوام میں موسم گرم اور خوشک رہے گا مطلع جزوی عبرالود رہنے کا بھی امکان ہے پنچاب کے بیشتر اسلام میں موسم گرم اور خوشک رہے گا مری گلیات اور گردنوام میں گرد چمہ کے ساتھ بارش کی توقع خیبر پختونخواہ کے بیشتر اسلام میں موسم خوشک جب کے میدانی اسلام میں گرم رہنے کا امکان سندھ کے بیشتر ساحلی علاقوں میں بعض مقامات پر بارش ہونے کی توقع موسیقا موسیقا موسیقا